اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رقبہ سارے میں اکٹھے تھے کون کون ہمیں تھا اچھا اسلام علیکم کیا حال ہے پیسے ہیں اللہ کا حسان آپ خیریت سے ہیں اللہ کو خوش رکھے بلکل ٹھیک ندیم بھائی سے کام تھا تو ان کو ملنے کے لائے ہوئے تھے یہ میرا گھر ہے ضرور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آپ مرید کن کے ہیں یہ پنجاب سائیڈ کے پیر ہیں یہاں آتے ہیں نہیں ان کا بیٹا ہے وہ آتا ہے فسل کے دوران جو دانے وغیرہ لے جاتے ہیں آپ جاتے ہیں نہیں میں نہیں جاتے وہ جو پیر صاحب کے بیٹے ہیں وہ یہاں آتے ہیں وہ فسل کے دوران پڑھتے ہیں آپ کو فسل کے دوران آتے ہیں کو دانے وغیرہ لے جاتے ہیں تو داڑی ہے ان کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں سکتے دیکھنے ان کو پڑھتے ہوئے اور ان کو مشغلہ سگرٹ وغیرہ پیلے پیتے ہوئے دیکھا ہے اور تو ان کو دیکھا جاتا ہے صحیح اچھا بات یہ ہے بھائی چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی باتیں کریں گے جو ہمارے اعتقاد اور ایمان کا مسئلہ ہے نا آپ اس کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ ہم ایک پیر صاحب کا بیٹا ہے نا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے بیٹے کے مرید ہو جاتے ہیں کیوں بھائی یہ جو بندہ ہے ان کے والے صاحب ہمارے بڑوں کے پیر تھے ہم اس بندے کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندہ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں رہبر بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے نیک عمال پر عمل کرتے ہوئے ہم جنت میں جائیں گے یا اللہ کی معرفت ملے گی ہم اس کی پرسنیلٹی کو نہیں دیکھتے صحیح صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیر کا بیٹا ہے نہ اس کے علم کو دیکھتے ہیں نہ اس کی معرفت کو دیکھتے ہیں نہ اس کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے باطن کے معاملات کو پرکتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ جس کو پیر بنانے کی کوشش کرو جس کو پیر بنانا چاہو آپ اس کو پرکھو جانچو دیکھو کہ ان کا وہ ظاہر با شریعت اور باطن با خدا یعنی ظاہری طور پہ جب آپ کو ان کو دیکھیں نا جی تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمانہ مبارک بھی ہے اللہ زینہ ازار او زکر اللہ یہ جو اللہ والے ہوتے نا جب ان پہ آپ کی نگاہ جائے تو آپ کو اللہ یاد آجائے یعنی جو ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے وہ نورانیت اور روحانیت سے بھرپور ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ اللہ والے کو دیکھیں آپ کو اللہ یاد آجائے ولی اور پیر ایسا ہونا چاہیے اور باطنی طور پہ ان کا تعلق اللہ پاکی معرفت سے اتنا مضبوط ہو روحانیت سے اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں بیچ میں راستے میں چھوڑ کے نہ جائیں دھوکہ نہ دیں کامل ہوں جو بزرگ خود کامل ہوتے ہیں وہ مرید کو بھی پار لگاتے ہیں اچھے عمال بتاتے ہیں اچھے کام بتاتے ہیں اچھے کام کرواتے ہیں جو بیچارہ خود ہی ناکس ہے وہ ہمیں کیا لے جائے گا اور ہمارے سسٹم میں خرابی ہے وہ کیا خرابی ہے کہ ایک چپراسی ہے نا درجہ چہارم کا بندہ اگر ہم نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے رکھنا ہے تو اس سے انٹریو لیں گے اس کا مہرک بنائیں گے اس سے سب کچھ کریں گے اس کا اہل ہوگا تو اس کو چپراسی رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے ایسے ہیں نا اب ایک درجہ چہارم کا بندہ رکھنے کے لئے ہم اتنی جانچ پر تال کر رہے ہیں ارے بھائی جس کو آپ اپنا رہبر بنا رہے ہیں جس کی بات کو آپ نے ٹالنا ہی نہیں ہے آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے آپ اس کو دیکھنی رہے جس پہ ہمارا پورا سر روحانی سسٹم چلنا ہے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں پرکتے نہیں ہیں جانچ پر تعلی نہیں کرتے یہ نازک مسئلے ہیں اور یہی پیر و مرشد ہوتے ہیں جو روحانی طور پر ہماری رہبری کرتے ہیں اور ہماری تعلیم فرماتے ہیں اب وہ جو بندہ خود نہیں جانتا اب ایک بندہ ہے جو میں نے مثال کے طور پر سکھر جانا ہے جس بچارے کو سکھر کا راستے کا پتہ نہیں ہے مجھے کیا بتائے گا میں کسی سے پوچھوں بھی سکھر کس طرف ہے تو جس کو پتہ ہوگا وہ مجھے بتائے گا جس بچارے کو خود کو نہیں پتا مجھے کیا بتائے گا تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صرف اپنے بڑوں کی کمائی ہوئی کھا رہے تھے ان کے اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا حال بتا یہ ہے بزرگ کا بیٹا ہو عالم دین ہو پڑھا لکھا ہو با صلاحیت ہو با کردار ہو با اخلاق ہو ظاہر با شریعت باطن با خدا ہو نیک آدمی ہو تو پھر تو آنکھیں بند کر کے مرید ہو جائیں اس سے اچھا تو ہے کوئی نہیں کیونکہ پہلے بھی ہمارا پیر خانہ ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں تو ہم ہر چھوٹے موٹے کام میں ہر قسم کی جانچ پرتال کرتے ہیں لیکن یہ جو روحانی معاملہ ہے اس میں پتہ نہیں کیوں سوئے ہوئے ہیں آج کل تو ہر تیسرا بندہ جو کہتے ہیں جی پتھر اٹھاؤ نیچے سے تین پیر نکل آتے ہیں چار پیر نکل آتے ہیں پیر جو ہے وہ تین کروڑ کی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اس کا مرید جو ہے ٹوٹی سائیکل پہ سفر کرتا ہے کتنا تضاد ہے بہرحال اللہ پاک کردے ہیں جی چلتے ہیں انشاءاللہ